السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومسلین ومسلمن اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فضا غلیظ القلب لنفض من حولك محترم حاضرین قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس میں لوگوں کو اپنے سے قریب کرنے کا ہنر بیان فرمایا یعنی وہ کیا راز ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو اپنے سے قریب کر سکتے ہیں وہ کیا اخلاقی خوبی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ سے قریب رہنا چاہیں گے لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں گے لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہیں گے وہ ایسی کون سی خوبی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سماج میں ایسے ہیں جن سے لوگ ملنا نہیں چاہتے جن سے لوگ ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے جن کے پاس بیٹھنا لوگ پسند نہیں کرتے آخر ایسی کیا بات ہے جو ہمارے سماج میں اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں فبیما رحمت من اللہ لنت لهم کہ پس اللہ رب العالمین کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم واقع ہوئے ہیں یعنی آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم اخلاق ہیں نرم خو ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ اور اگر آپ سخت دل ہوتے بد زبان ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے چھڑ جاتے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وہ نسخہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ صحابے کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا آپ کے پاس بیٹھنا آپ سے باتیں کرنا وہ اپنے لیے ایک شرف سمجھتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسا اس لیے ہے کیونکہ آپ ایک نرم اخلاق ہے آپ کی زبان اچھی ہے آپ کا دل اچھا ہے زبان کی یہ چاشنی اور مٹھاس اور دل کی یہ نرمی انہیں آپ سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کی زبان میٹھی ہے اگر آپ کی زبان سچی ہے اور اگر آپ کا دل رحم کرنے والا ہے نرم دل ہیں آپ تو لوگ آپ کے قریب ہونا چاہیں گے آپ سے محبت کرنا چاہیں گے آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں گے اور اگر آپ کے اندر زبان میں سختی ہے آپ سخت زبان بولتے ہیں اور آپ کا دل بھی سخت ہے دل میں نرمی نہیں ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہو تو صحابہ چھڑ سکتے ہیں تو اگر ایک عام امتی کے اندر بد زبانی اور سخت دلی ہو تو بدرج اولا لوگ اس سے دور ہٹنا چاہیں گے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کریں گے لہذا ایک ذمہ دار کے اندر ایک ادارے کی ذمہ دار کے اندر ایک شوہر کے اندر ایک باپ کے اندر ایک ماں کے اندر ہر اس شخص کے اندر جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے قریب ہوں لوگ اس کے پاس بیٹھیں تو اسے اپنے اندر یہ دو خوبیاں پیدا کرنی چاہیے پہلا اس کی زبان اچھی ہو میٹھی ہو پیاری ہو اور اس کا دل نرم ہو اس کے دل رحم والا دل ہو تو لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہیں گے اگر آپ کے پاس لوگ بیٹھتے نہیں ہیں تو آپ اپنی زبان کی صلاح کیجئے اور اپنے دل کی صلاح کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے تعلق سے ماں باپ کے تعلق سے ایک بہت ہی عجیب و غریب بات بیان فرمائی آپ نے فرمایا اذا اراد اللہ بی اہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق کہ اللہ رب العالمین جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ جب کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان کے درمیان رفق کو داخل فرما دیتا ہے نرمی کو داخل فرما دیتا ہے ماں باپ بیوی بچے شوہر پورے فیملی کے اندر ایک خوبی اللہ رب العالمین داخل فرما دیتا ہے اور اس ایک خوبی کی وجہ سے پورا گھر بھلائیوں سے مستفید ہونے لگتا ہے وہ خوبی کیا ہے وہ خوبی ہے نرمی اپنانا ماں باپ بچوں کے ساتھ نرمی اپناتے ہیں شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ گھر کا ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل ہوتا ہے نرم زبان ہوتا ہے سلوک میں نرمی ہوتی ہے غصہ شدت سختی ڈان ڈپٹ ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین انہیں دور کر کے ان کے درمیان نرمی داخل کر دیتا ہے اور اسی نرمی کی وجہ سے وہ گھر والے بہت ساری بھلائیاں حاصل کر لیتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھلائی داخل ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے ملنا پسند کریں گے تو آپ کو اپنے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے آپ کی زبان نرم ہو آپ کا دل نرم ہو آپ کا سلوک نرم ہو کیونکہ سخت انسان غصہ والا انسان سخت دل انسان کے لوگ قریب ہونا نہیں چاہتے اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین کے اس پیغام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھ کر کے اپنے زبان میں نرمی اپنے دل میں نرمی اپنے سلوک میں حسن و جمال پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ج لوگ کو ملو کنہا ملو کنازم آمین ٹھے روح رب العالمین arent راح ترود ملو کنہا یہ موسیقی